مہاراشر راجنیتک مہابھارت کا کیندر بنا ہوا ہے ایک طرف شفصانہ اور بی جے پی میں ویدھان سبہ چناؤں میں سیٹوں کے بٹواروں بٹوارے پر تقرار جاری ہے دوسری طرف کانگریس اور ان سی پی میں تنہ تنی برکرا ہے دونوں گڑھ بزن کے بیچ ابھی تک سیٹوں پر سہمتی نہیں بن پائی ہے شفصانہ ایک سو پچاس سیٹوں پر لڑنا چاہتی ہے لیکن بی جے پی کا پرستاہ ایک سو پہنتیس سیٹوں کا ہے باقی کے دو سیوگی دلوں بچیوی سیٹیں دی جائیں گی ادھر کانگریس اور ان سی پی بٹوارے میں سہمتی پر نہیں پہنچ پائی ہیں کانگریس اکیلے چناؤں لڑنے کے موڈ میں ہیں آج دلی میں پارٹی کی سکریننگ کمیٹی کی بیٹھک ہوگی جس میں ایک سو چودہ امیدواروں کے نام تیع کیے جائیں گے سمجھوتا نہ ہونے کے حالات میں ان سیٹوں پر امیدوار اتارے گی مہاراشرہ میں بی جے پی شفصینا گھڑ بندن میں درار بڑھتی دکھ رہی ہے سیٹوں کو لے کر دونوں دل ابھی بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں کہاں جا رہا ہے کہ بٹوارہ برابر کا ہوگا مکہ منتری پت کو لے کر بھی دونوں دل آمنے سامنے ہیں بی جے پی شفصینا میں سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر تناؤ چرم پر ہے شفصینا پرانے فارمولے کے تحت بٹوارے پر اڑی ہے وہی مودی لہر پر سوار بی جے پی نئے سمی کرن کے فیراک میں ہے بی جے پی گھڑ بندن میں شامل آر پی آئی اور سوابیمان پارٹی کو سیٹ دینے کے بعد بچی ہوئی سیٹوں پر برابر برابر چناؤ لڑنا چاہتی ہے وہی شفصینا اس سے اتفاق نہیں رکھتی جہاں دوہزار نو میں شفصینا ایک سو انہتر سیٹوں پر چناؤ لڑی تھی وہی اس بار بی جے پی اسے ایک سو پیتی سیٹ دینے چاہتی ہے جبکہ بی جے پی دوہزار نو میں ایک سو انہی سیٹوں پر چناؤ لڑی تھی اس بار وہ برابری کے ساتھ ایک سو پیتی سیٹ پر زور آزمائش کرنا چاہتی ہے بچی ہوئی اٹھارہ سیٹوں پر آر پی آئی اور سوابیمان پارٹی کے امیدوار چناؤ لڑیں گے دراصل یہ بدلاؤ لوگ سبح چناؤ کے نتیجوں کے بعد آیا ہے راج جی میں بی جے پی شفصینا سے برابری کا رشتہ چاہتی ہے اسے پردیش میں چھوٹے بھائی کے حیثیت میں رہنا درکار نہیں لہٰذا پرانے سہیوگی نئے قائدے کی تلاش میں ہے شفصینا موڈی لہر پر سوار بی جے پی کو لگاتار چیتاونی دے رہی ہے آج تک کے خاص کاریکرم پنچائت میں شفصینا ادھیاکش ادف تھاکرے نے کہا کہ موڈی لہر کئی راجیوں میں اثر دکھانے میں اصفل رہی اور حال کے لوگ سبح چناؤ میں بی جے پی کی جیت کا شرے کیول موڈی کو نہیں بلکہ ان کے گڑھ بندن سہیوگیوں کو بھی دیا جانا چاہیے جو بات میں کہہ رہا ہوں پسچم بنگال میں لہر چلی کیا تمیڑاڈ میں لہر چلی نوین پٹنیک جی کیا لہر چلی پنجاب میں لہر چلی لیکن مہارش میں چلی وزا مطلب ہم ان کے ساتھ ہیں اور باقی جگہ لہر نہیں چل رہی ہے مہارش چلی یوپی میں چلی تو وہ بھی ایک ہے نا ساتھی کون ہے اس کے اوپر بھی نربھر کرتا ہے لہر آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے اگر ہم بدنام ہوتے تو لہر یہاں بھی چلتی شیفتینہ ڈیڑھ سو سیٹ سے کم پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں وہیں مکہ منتری پت کو لے کر بھی کھیستان برقرار ہے مکہ منتری پت پر شیفتینہ اپنا حق مانتی ہے وہیں بی جے پی میں اس پر نئی کھچڑی پک رہی ہے پچھے سال پہلے سے ہماری یہ ہوتی ہے اور پچھے سال پہلے یہ تائی ہوا ہے اللائنس میں کہ جس کے زیادہ امیدوار چن کے آتے ہیں اس کا مکہ منتری ہوتا ہے یا اس کا نیتا ہوتا ہے شیفتینہ اور بی جے پی کے بیچ سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر جو مدہ ہے وہ سولجنی کی جگہ دن بہ دن اُلچتا دکھائی دے رہا ہے ایک طرف چیز سینہ نے کہہ دیا ہے کہ مہاراشتر میں مکہ منتری شیفتینہ کا ہی ہوگا لیکن بی جے پی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے ایسے میں جل سے جل یہ پورا مدہ اگر سولج جائے تو یہی بات مہایوتی کے لیے سب سے بہتر ہوگی چناؤں ہونے میں مہینے بھر سے بھی کم کا وقت بچا ہے ایسے میں یہ ناراضگی گھٹ بندھن پر بھاری نہ پڑ جائے کانگریس ان سی پی اپنا گھڑ بچانے کی کوشش میں دم کھم لگا رہے ہیں ممبئی سے امیتہ شیڑگے کے ساتھ آج تک بیورو تو فارمولا کیا بنا کر تیار کیا ہے یہاں پر بی جے پی اور شیف سینہ کے بیچ وہ آپ کو دکھاتے ہیں فارمولا اس پرکار کا ہے کہ بی جے پی نے جو سجھاو دیا ہے یا پھر کہیں جو پرستاو رکھا ہے وہ ہے کہ 135-135 سیٹوں پر ہم لڑیں گے اور دوسری جو باقی پارٹی ہیں جنہوں نے چناؤں میں سہیوگ دیا ہے بی جے پی کو ان کے بیچ 18 سیٹ جو ہیں باٹھی جائے تو یہ فارمولا جو بی جے پی نے تیار کیا ہے اور شیف سینہ کا فارمولا ہے 1500 سیٹوں پر شیف سینہ اور باقی بچے سیٹوں پر بی جے پی اور باقی دل تو یہ تو بات تھی بی جے پی اور شیف سینہ کی لیکن ادھر ان سی پی اور کانگریس کے بیچ بھی جو ہے مدبیت اُبھر تاوہ نظر آ رہا ہے یہ دونوں پارٹی بھی چناؤں کو لے کر سیٹوں کے بٹوارے پر تائے نہیں کر پا رہے کہ کون کتنے سیٹوں پر لڑے گا اور دونوں کے بیچ تھنٹی بھی نظر آ رہی ہے اور ایسے میں خبر جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید کانگریس اکیلے میدان میں اتر جائے نسی پی اور کانگریس کا گھڑ بندن کافی طاقتور گھڑ بندن تھا اور ایسے میں ان دونوں کے بیچ جو یہ تقرار یا پھر کہیں جس طریقے کے مدبیت اُبھر رہے ہیں یہ راجے کے باقی پارٹیوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نمبائی سے آج تک سمواتا ساحل جوشی از وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر ہے ساحل نسی پی اور کانگریس کے بیچ بھی تھنٹی بھی نظر آ رہی ہے یہاں پر جو بات اُبھر کے ہے یہ بڑی خبر جو سامنے آ رہی وہ یہ ہے کہ کانگریس اکیلے میدان میں اترنے کے لیے کھیلنے کے لیے تیار ہے بلکل تیار ہے کیونکہ 174 سیٹے جو کانگریس اب تک لڑتی آ رہی ہے وہاں پر انہوں نے سکریننگ کمیٹی کے ذریعے اُمیدواروں کا چین ایک طریقے سے کر کے رکھا ہوا ہے لیکن جو باقی ایک 114 سیٹے جہاں پر انسی پی لڑتی آ رہی تھی وہاں پر انہوں نے اُمیدواروں کا چین نہیں کیا تھا لیکن آج سے وہ پروسس دلی میں شروع ہو جائے گی جو کانگریس کی سکریننگ کمیٹی ہے جس میں ملکارجن کھرگے موہن پرکاش مہاراہ کے مکہ منتری پرچھویراد چوان اور مانی کراؤ تھاترے جو MPTC کے اتیاکش ہیں ان کی سکریننگ کمیٹی آج ملے گی اور باقی جو 114 سیٹے پر وہ بات تیہ کرنے کی کوشش کریں گی کہ کون کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے کون اُمیدوار ہو سکتا ہے اور کس طریقے سے وہ چناؤ اس پر لڑ سکتے ہیں تو ایک طریقے سے کچھ سکتے ہیں اپنے طریقے سے 288 سیٹوں پر چناؤ پیسے لڑے اس کی تیاری کرنا شروع کر دیا ہے اور یہ ایک طریقے سے NCP کو اشارہ ہے کیونکہ سیٹ نے جب دیمان کی ہم کو سمسامان سیٹی چاہیے اس کے بعد کانگریس نے ان سے بات چیت قریب قریب بند کر دی تھی اور NCP کا کل کھولاپور میں ایک ریلی ہوگی جہاں پر وہ اپنے چناؤ پچار کی شروع کریں گے اور اس کے پہلے کانگریس کا کمیٹی کا ملنا اور اس طریقے سے ان کی پوشتہ کرنا یہ ایک طریقے سے سیڑا انڈکیشن ہے کہ کانگریس کسی بھی طریقے سے کم سیٹوں پر ماننے کو تیار نہیں ہوگا لیکن سائل ایک بات صاف ہے کہ چار بڑی پارٹیاں اور آپس میں چاروں کے بیچ مدھبید ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے ایسے میں بڑا پیچیدہ ہے یہاں پر چناؤ جو ہے کافی کامپلیکیٹیڈ ہوتا جا رہا ہے یہاں پر کافی دلچسپ ہوگا کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے اکیلی اکیلی پارٹیاں یہاں پر چناؤ نہیں لڑیے گڑبندن کے خلاب گڑبندن ایسے ہی مہاراست میں چلتا رہا ہے اور اگر اس طریقے کی ستیتی اوبرتی اور چاروں پارٹیاں اکیلے اکیلے چناؤ لڑتی ہے تو ایک کافی انٹرسٹنگ ماحول بن کے سامنے آئے گا اور ایسے میں چناؤ کے بعد میں کچھ نئے گڑبندن کی سمبھاؤ نہ ہو سکتی ہے حالانکہ کانگریس میں ایک پرواہ یہ کہتا ہے کہ اگر وہ اکیلے چناؤ لڑیں گے تو ان کی پارٹی بھی بڑھے گی اور ان سی پی کے اوپر جو داغ لگے تھے پچھلے کچھ پانچ سال میں حالانکہ کامز کو لے کر اس کا جواب کانگریس کو نہیں دینا پڑے گا اور کانگریس کی ستیتی بہتر ہوگی بجاہ اس کی کی وہ گڑبندن میں جا کر چناؤ لڑے تو اس کے وجہ سے بھی کانگریس کے کہیں نیتاؤ کا یہ پریشر ہے کہ گڑبندن توڑ دیا جا اور ان سی پی کا جو عام ٹوستنگ ٹاکٹکس ہیں اس پر اس کو بلی نہ چڑھتے ہوئے اپنے آپ چناؤ لڑے اور شاید یہی وجہ ہے کہ سپریننگ کمیٹی اپنا کام شروع کر رہی ہے اب دیکھنا ہے ان سی پی اس کا جواب کس طریقے سے دیتی ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ سائل اس پوری خبر کے لیے اور بہت اہم یہاں پر جو ہے ڈیولپنٹس ہوتے بھی نظر آ رہی ہیں اور وہ بھی مہاراشتر چناؤف کے مدین نظر پہلے شفصانہ اور بی جے پی میں مدبیت آپ کو دیکھا کہ کس طریقے سے سیٹو کے لیے دونوں پارٹیوں نے اپنے اپنے سجھاو رکھے ہیں بی جے پی نے کہا 135, 135 شفصانہ نے کہا جی نہیں 150, 138 اور باقی 18 150 ہمارے باقی دل اور اب جو ہے نسی پی اور کانگریس کے بیچ پہ بھی جو ٹھنی ہے جیسا کہ ساحل ابھی ممبئی سے بتا رہے تھے کانگریس 174 فارمولا جو دیا ہے اور نسی پی 114 نسی پی کے آم ٹویسٹنگ کی جو رن نیتی ہمیشہ سے رہی ہے اس سے بچنے کا بھی یہاں پر یہاں پر ان کی کوشش ہے کانگریس کے اور اس کی سکریننگ کمیٹی کی بیٹھک آج دللی میں ہو گئے اور اب فلال بتا دیں کہ ویدان سبھا میں کل 288 سیٹ ہے اور نسی پی نے فارمولا دیا ہے بی جی پی کی طرح جیسا بی جی پی نے شیف سینہ کو دیا 135-135 انسی پی نے بولا ہے 144-144 شیف سینہ پرمک ادھاو تھاکرے نے مہاراشتر کے سی ایم پرتویرات چوہان پر تیکھا حملہ بولا ہے ادھاو نے سامنا میں سمپادکیے میں لکھا ہے کہ مہاراشتر سی ایم کی حالت آئی سی او میں بھرتی مریج جیسی ہے جو بیہوش ہے اور میرے انبہف کے بارے میں بیکار کے بیان دے رہا ہے جب انہوں نے مہاراشتر کے سی ایم کی کرسی سنبھالی انہوں نے سمپادکیے میں لکھا ہے کہ جب پرتویرات چوہان نے مہاراشتر کی سی ایم کی کرسی سنبھالی تو ان کے پاس کونسا انبہف تھا جب راجیب گاندی نے کرسی سنبھالی تو ان کے پاس کونسا انبہف تھا اور راہل گاندی کو بنا انبہف کے ہی مہتپونت ذمہ داری دی گئی تب مہاراشتر کے بابا یعنی چوہان کو ہمت نہیں ہوئی کہ ان سے پوچھے کہ تمہارا انوہم کیا ہے خودہ ٹھاکنے نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہمیں کرسی کی بھوک نہیں ہے ہمارا مقصد ہے کہ ہم مہاراشتر کی بھرشت کانگریس سرکار کو دھکے مار کر باہر نکالیں اب آپ کو سنواتے ہیں وہ بیان جو مہاراشتر کے سی ایم پرتیورات چوہان نے آج تک کی پنچائت میں دیا تھا آپ کو لگتا ہے عدف ٹھاکرے اچھے سی ایم بننے گے مہاراشتر کی اب یہ چناؤں کے بارے میں ہم جب پرچار میں جائیں گے تو ضرور بولیں گے یہاں پہ برا بولا ٹھیک نہیں ہے ان کو انبھاو نہیں ہے اور میں یہ ہی کہوں گا کہ جو نائنٹی فائیو سے لے کر نائنٹی نائنٹی سیوٹنا کے سرکار تھی اس میں شاید ان کا کوئی رول نہیں تھا لیکن وہ انبھاو مہاراشتر کے جنتہ نے کیا